آج کے اس ویڈیو میں ہم بھارت کی دو سب سے سرکشت کاروں کی آپس میں دلنا کریں گے جہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں نیسان کی سب فورمٹ کومپیکٹ ایشوی میکنائٹ اور ٹاٹا کی پنچ کے بارے میں ٹاٹا پنچ کو اور شیبٹی کے معاملے میں پانچ میں سے پانچ اسٹار ملے ہیں جبکہ نیسان میکنائٹ کو پانچ میں سے چار اسٹار ملے ہیں تو دونوں ہی کافی سرکشت کار رہے ہیں اور ان دونوں کا بیس موڈل لگ بگ یہ کہ پرائز ماتا ہے لیا جہاں آج کے اس ویڈیو میں ہم دونوں کے بیس موڈل کی ہی بات کریں گے یعنی ٹاٹا پنچ پیور ورسز نیسان میکنائٹ ایکس ای تو جہاں بھی ہم پنچ کی بات کریں گے اس کا مطلب آپ یہ سمجھیں کہ میں ٹاٹا پنچ کے بیس موڈل کی بات کر رہا ہوں اور نیسان میکنائٹ کا مطلب یہ کہ میں میکنائٹ ایکس ای کی بات کر رہا ہوں اور یہ بات صرف اس ویڈیو میں لاغو ہوگی تو نمسکار پیارے میتروں یادی آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب بہوشی کریں تاکہ تاکہ تاٹا پانچ یا نسان مگنائٹ یا کسی بھی ان یکار سے جڑی ہوئی خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہے ساتھی ہوں دونوں کی پرائز سے ہم اس کی تلنا شروع کریں گے تو پرائز کے معاملے میں دونوں لگ بھگ ایک سمان ہے کیونکہ تاٹا پانچ پیور یعنی بیس موڈل کی پرائز 5,49,000 روپے سے ضرور ہوتی 5.49 لیکس اس کی ایک شوروم پرائز ہے جبکہ نسان مگنائٹ ایکس ای کی پرائز 5.71 لیکس ہے 22,000 مہنگی ہے نسان مگنائٹ کا بیس موڈل لیکن یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کیونکہ تاٹا پانچ کا جو پرائز ہے وہ پوری طرح سے انٹروڈ رکھتی ہے اور آنے والے کچھ مہینوں even یہ دیکھیں کہ کچھ سبتہ بعد ہی اس کی پرائز بڑھ جائے گی تو اس کے بعد ہو سکتا ہے ٹاٹا پانچ اور نسان مگنائٹ کے بیس موڈل کی پرائز لگ بھگ ایک سمان ہو جائے یا پھر ٹاٹا پانچ کے بیس موڈل کی پرائز نسان مگنائٹ کے بیس موڈل سے تھوڑی ادھک ہو جائے خیر یہ سب چیزیں آنے والے سمیں میں آئے گی لیا جہاں ہم صرف آن روڈ پرائز کی بات کریں تو 6,20,000 کے آس پاس آپ کو ٹاٹا پانچ کا بیس موڈل مل جائے گا جبکہ 6,45,000 کے آس پاس آپ کو مگنائٹ کا بیس موڈل مل جائے گا لگ بھگ 20 سے 25,000 روپے مگنائٹ آپ کو مہینگ ملے گی آج کے دن یہ دی آپ خرید رہے ہیں لیکن کیا یہ بہت بڑی رقم ہے نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور یہ بات آپ جب اس ویڈی کو پورا دیکھیں گے تو آسانی سے سمجھ بائیں گے ساتھ ہوں پرائز کے بار انجن کی بات کر لیتے ہیں انجن کے معاملے میں واسطہ میں یدی ایک لائن میں کہوں تو ٹاٹا پانچ نشطی طور سے مگنائٹ XE سے بہتر ہے کیونکہ بیس موڈل کی ہم بات کر رہے ہیں لہٰذا بیس موڈل میں آپ کو پانچ میں 1.2 لٹر کا ریوٹرن پیٹرول انجن ملے گا جبکہ نیسان مگنائٹ میں 1.0 لٹر کا بی4D پیٹرول انجن ملے گا 999 cc کا ہے جبکہ پانچ کا 1199 cc کا ہے 3 سلینڈر انجن ہیں دونوں لیکن کیونکہ ٹاٹا پانچ کا انجن تھوڑا بڑا ہے لہٰذا زیادہ پاور فول ہے پاور کی بات کریں تو 84 bhp کا پاور ٹاٹا پانچ کا انجن جنریٹ کرے گا 6000 rpm پر جبکہ 71 bhp کا پاور جنریٹ کرے گا نیسان مگنائٹ کا انجن جو 6250 rpm وہیں یہ دی بات کریں ٹورک کی تو 113 nm کا ٹورک ٹاٹا پانچ کا انجن جبکہ 96 nm کا ٹورک جنریٹ کرے گا نیسان مگنائٹ کے بیس موڈل کا انجن 35 rpm پر تو کول ملا کے پاور کے معاملے میں تھوڑا بہت فرق ہے لیکن اسے ہم بہت زیادہ فرق نہیں کر سکتے ہیں پکپ کی بات کریں تو یعنیسان مگنائٹ کا انجن سمیہ کتنا لگتا ہے اس کی بات کریں تو ٹاٹا پانچ کا 1.2 لیٹو جو انجن ہے وہ 16.5 سیکنڈ کا سمیہ لے گا ساڑھے شوڑا سیکنڈ کا سمیہ لے گا 0 سے 100 تک اس پیڈ میں پہنچنے کے لئے جبکہ نیسان مگنائٹ کا انجن 17.7 یعنی لگ بگ ایک سیکنڈ کا زیادہ سمیہ لگے لے گا 0 سے 100 تک پہنچنے بہت بڑا فرق نہیں ہے لیکن فرق ہے لیا جا آپ کو بتانا ضرور شمجھتا ہوں تو اس طرح سے دیکھیں تو یہ دونوں ہی انجن آپ کو 5 شیڈ منیول گیر بوکس سے ساتھ آتا ہے دونوں ہی گاڑی یعنی تاٹا پنچ کا بیس موڈل اور نیسان مگنائٹ کا بیس موڈل آپ کو منیول گیر بوکس سے ساتھ آئے گا اوٹومیٹک یا سی ویٹی گیر بوکس ان میں آپ کو نہیں ملے گا بیس موڈل میں مائلیز کی بات کریں تو لگ بھگ ایک جیسا مائلیز آپ کو یہ دونوں انجن دیں گے یعنی پنچ کی میں بات کروں تو ایٹین پوائنٹ نائن سیون کے ایمپیل کا مائلیز پنچ دے گا جبکہ ایٹین پوائنٹ سیون کے ایمپیل کا مائلیز مائلیز مگنائٹ دے گا تو کل بلا کہ بہت بڑا فرق نہیں ہے لگ بھگ ایک جیسا مائلیز آپ کو ان دونوں گاڑیوں میں مل جائے گا فیول ٹینک کی بات کریں تو ایک ساتھ آپ 37 لٹر فیول پیٹرول ڈالوا سکتے ہیں پنچ میں جبکہ 40 لٹر یعنی 3 لٹر بڑی ٹنکی یا ٹینک ملے گا آپ کو نیسان مگنائٹ میں ڈائیمینشن میں نیسان مگنائٹ بڑی ہے یہ ایک سامانیشی چیز ہے یادی ایک بار آپ نے ٹینک فل کروا لیا تو اس کے بعد آپ کی گاڑی کتنے کلومیٹ چلے گی تو جس پرکار کا مائلیز کمپنی بتا رہی ہے یہ دی اتنا مائلیز دیں تو پنچ 700 کلومیٹ چلے گی یعنی 350 کلومیٹ آپ جا کے کہیں بھی واپس آ سکتے ہیں حالانکہ اس میں کچھ کلومیٹ کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ مائلیز ہے وہ آپ کی ڈائیونگ سکل ہے اس پر کافی زیادہ ڈیپینٹ کرتا ہے وہی نیسان مگنائٹ بہتر لگ رہی ہے اور خونی بھی چاہیی کیونکہ اس میں 1.2 لٹ کا پیٹرول ملتا ہے ٹاٹا پنچ شیپٹی کے ساتھ انجن میں بہتر گاڑی ہے تو یہ دی آپ انجن دے کے گاڑی خریدیں اور بیس موڈل خریدنا ہے آپ کو مگنائٹ بجائے آپ کو پنچ بیس موڈل خریدنا چاہیے ساتھ دونوں اپنی دونوں گاڑی کو کافی بڑا چڑھا کر پیس کر رہی ہے کہ رہی ہے کہ اوپ روڈ ڈرائیو کرنے کے لئے گاڑیاں بہتر ہے اچھا گراؤنڈ کلیرنس دونوں میں لیکن سسپینشن کی بات کریں جب آپ کو گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ کو کون سی زیادہ کم پڑ دے گی یا آرام دائے گرے گی تو یہ فرنٹ سسپینشن کی بات کریں پنچ میں تو آپ کو independent lower whiskbone make first with coil spring ملے گا جب کی magnite front suspension کی بات کریں تو اس میں آپ make first with lower transverse link ملے گا اسی طرح سے rear کی بات کریں تو rear suspension پنچ میں آپ semi independent ملے گا جو twist beam with coil spring and shock observer ہوگا جبکی magnet twin tube telescopic shock observer ہوگا تو کھل ملا کے دونوں میں بہترین آپ suspension ملیں گے لیکن کہیں Tata punch بہتر رہے گی یعنی یہ دی آپ Tata punch off road drive راست پر یا کچھ رفلی بنی سٹکوں پر تو آپ کو زیادہ آرام دے گی اور آرام سے آپ اس میں بیٹھ پائیں گے سادھی اس طرح سے دیکھیں تو magnite اور punch میں کھین کھین پنچ بہتر ملے گی آپ کو ایک اور بڑا لوچہ یا بڑا انتر یا کہیں کہ magnite میں جو پروبلم کرتی ملے گی سٹیرنگ لیا جا اس میں بھی آپ پنچ کی طرف زیادہ فائدہ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے ابھی تک کے معاملے میں کھین ایسا لگ رہا ہے کھن پرائز کے باؤ جو ٹاٹا پنچ بہتر دیکھ رہی لیکن اب بات کریں گے ڈائمین کی لمبائی چوڑ ساتھی لمبائی کی بات کریں تو نیسان کی مین پنچ سے تھوڑی لمبی ہے نیسان مین مین کی لمبائی 3994 مم ہے جبکہ ٹاٹا پنچ کی لمبائی 3827 مم ہے تو چوڑائی میں بھی مین چوڑی ہے 1788 مم چوڑی ہے مین جبکہ پنچ ہے وہ 1742 مم گراؤنڈ 615 ایم اونچ ہے جبکہ ٹاٹا مگنائٹ ایک 1512 ایم اونچ ہے وہ جمین سے کتی اٹھی ہوئی ہے اس کی بات کریں 187 کا گراؤنڈ ملے گا آپ ٹاٹا پنچ میں جبکہ 205 205 ایم ایم کا اس سے بڑا گراؤنڈ ایم ملے گا تو لمبی چوڑی اور زیادہ گراؤنڈ 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 آپ کو ملے گا ٹاٹا مگنائٹ ایکس ہی میں جبکہ تھوڑی اونچ زیادہ ملے گی آپ کو ٹاٹا پنچ کا بیس موڈ ویل بیس میں بھی نیسان مگنائٹ باجی مار رہی ہے جبکہ نیسان مگنائٹ 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 سامان 2500 مم بیس ملے گا بوٹ سپیس یعنی سامان رکھنے کی بات کریں تو 366 لٹر ساندار بوٹ سپیس ملے گا ٹاٹا پنچ کے فیور ویرینڈ میں جبکہ 336 لٹر بوٹ سپیس ملے گا آپ مگنائٹ ایکس ہی میں یہاں کہنے کا مطلب یہ سپیس تو آپ ٹاٹا پنچ سے نسان مگنائٹ میں زیادہ ملے گا لیکن وہ کمپٹ کی بات کریں یعنی سامان رکھنے کے لئے ٹاٹا پنچ میں تھوڑی جگہ زیادہ ہے اور بیٹھنے کے لئے لیکن مگنائٹ ایکس میں بیٹھنے بہت پریابت جگہ ملے گی لیکن بگن آسان سے آپ ایڈجس کر ملے گی ٹائر کی سائز کتنی ہے تو 185 by 70 آر 15 آر کے ساتھ یہ ٹائر ساتھ ہیں جبکہ مگنائٹ ایکس ای میں 195 by 60 آر 16 آر ملتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ٹائر کی جو سائز ہے اس کے بارے میں ایک الگ سے ویڈیو بنایا جس میں آپ کو بتا ہے کہ ٹائر کی چھوڑا یہ مطلب یہ ٹائر کی ٹائر بلے سائز میں چھوٹے ہو پر جیدہ چھوڑے ہوں گے نیسان مگنائٹ ساتھ یوں اس طرح سے دیکھیں تو ڈائیمینشن میں کافی آگے نکل جاتی ایک آپ کو بڑی گاڑی چاہیے لمبی جادہ دیکھے چھوڑی ڈائیمینشن کے بعد کنفرٹ کی بات کریں یا دوسرے جو بھی اس موڈل ہے لیا جا آپ کو بڑا چڑھا کے فیچر ان دونوں میں نہیں ملیں گے لیکن کچھ ہے نورمل فیچر جو آپ کو کون کون سے فیچر ملیں گے ان پر ایک نظر ڈال لیتے اس کے بعد بات کریں اور ساتھ ہی آپ کو یہ بتائیں جو بلکل نہیں ملے گی آپ کو جو ہو سکتا ہے آپ آسا کریں گے اس میں آپ کو ملے پر جب گاڑی لیتے ہیں تب آپ پتا چلے گی اس جو سیٹیں ہیں وہ کپڑے کی یعنی فیبری کا پولیسٹی ڈیویل ٹون ڈیش بار ایڈجی سپوائلر اور سیفٹی میں ای بی ای سی بی ڈی دو ایر بی ملیں گے پاور دور لوگ سسٹم ملے گا ایسے یہ چیزیں ہیں جو ان دونوں ہی گاڑے ملے اور یہ کافی ساندھار ہے بی موڈل میں چیزیں ملنا ساتھی آپ بات کر لیتے ہیں ٹاٹا پنچ میں ایکسٹر چیزیں ملے جیدی آپ پنچ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کچھ چیزیں ساندھار ملے جو ملے گی جیسے پنچ میں پاور مل جاتی مل جاتی مل مل جاتی نائی صاحب ہم تو ایک بڑی گاڑی کھرید رہے ہیں اس پرائز میں آ رہی ہے لیا جاتی مگنائیٹ میں بھی چیزیں مل جو پنچ کے بیس موڈل میں نہیں مل گی نیسان مگنائیٹ بیس موڈل مل مل یعنی آپ اسے شوچ سے اوپر نیچے کر سکتے ہیں آپ کو زیادہ میند کرنے کی آشکتہ نہیں پڑے گی سیٹ لمبر سپورٹ کی بات کریں یا پھر ریئر وائپر کی بات ساتھ ہی سادھ سادھ مل 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 سٹیل کے مل مل لیکن اس پہ ایک کیپ لگ ہو گی اس کے لک کو بڑھ دے گی اس کے علاوہ رووف ریل بھی مل 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 لیا جائے یا آپ کو usb charger point چاہیے یا rear میں ac bands چاہیے یا leather کی seats چاہیے یا fog lamps چاہیے یا alloy wheel چاہیے یا گاڑی چاہیے یا touch screen چاہیے یا speaker چاہیے music سننے کے لیے یا audio system چاہیے تو یہ سب چیزیں آپ کو ان دونوں base model میں نہیں ملتا even یدی آپ cp gaudy ka pay model لیں گے اس price range کی تو یہ چیزیں آپ اس میں نہیں ملے گی خیر ساتھی ہوں ان چیزوں کو میں سے کچھ چیزیں ہیں وہ آپ after market اپنی گاڑی میں install بھی کروا سکتے ہیں اب بڑی بات یہ کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ آسان ہی دے گا Nissan Megane کی گاڑی بہتر ہے لیکن کیونکہ اس کی اپنی کچھ سیمیت بادیت ہیں زیادہ فیلی وار نیٹ ورک نہیں لیکن کیونکہ بڑے سہروں میں لگ بگ یہ بھی اپ جو آپ کو اچھی لگے جو آپ پہلی نظر میں بھا جائے جو آپ پہلا پیار بن جائے اسے آپ خرید سکتے ہیں بینہ کسی جنجٹ آسکریں گے تاٹا پانچ لو یا نیسان میکن کوئی بھی لو آپ کے لگ سابیت ہوگی آپ سب پاس لگ جو لگ رو Mon جو نیس Rif موسیقی